اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمنصالح ٹی و روحانی مرکز کی جانب سے یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے اور میں اس طاقت قادر کی طرف سے آپ تمامی احباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ الرکاہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ پاک کے فضل و کرم سے حیریت و آفیت سے ہوں گے وہ دعا ہے کہ اللہ باق آپ کو خوش رکھے آمین موضوع سامین اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور ان کے فضائل و برقات بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام اور ہر نام کی علاق علاق صفت ہے اور انسان جب اللہ تعالیٰ کو ان کے 99 صفاتی نام کے تفاصل سے بکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کے توسل سے مانگی گئی دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتا ہے تو کلپ دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹی رویو روحانی مرکز کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور پہلا آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگیز نہ بھولے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام لیو بہت آسانی مل سکیں تو ناظرین آج جس عمل یا وظیفے کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ پاک کا ہی نام گرامی ہے جس کے معنی ہے سرابائن نور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو صرف گیارہ بار پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا برکات ہیں تو دوستو اس کی فضیلت و برکات سننے کے بعد اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو اس کی اجازت عام ہے ہر حاصل عام بندہ اس عمل کو کر سکتا ہے ہماری طرف سے تمام احباب تمام احباب کو اجازت ہے تو چلیں آپ عمل کے فائدے دیکھتے ہیں دوستو اللہ تبارک و عطالہ کے پاک نام یا نورو گیارہ مرتبہ پانچوں وقت دیئے نماز کے بعد سیدھا ہاتھ پشانی پر راک کر اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو پشانی پر راک کر یا نورو یا نورو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے وہ دونوں ہاتھ کی تمام انگلیاں دم کر کے آنکھوں پر پھیل لینی ہے سیدھا ہاتھ جو ہے اسے دم کرنا ہے پشانی پر رکھنا ہے پھر یا نورو یا نورو یا نورو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر دونوں ہاتھ کی تمام انگلیاں کو دم کر لینا ہے اور انہیں پھر ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اور انہیں پھر اپنی آنکھوں پر مار لینا ہے انشاءاللہ با فضل خدا بناہی نظر کی کمزوری آنکھوں کے جملہ امراض سے تحفظ حاصل ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے اندہ پان بھی دور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر اینک لگاتے ہیں تو وہ بھی اتر جائے گی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے کیونکہ نماز پڑھیں گے تو یہ عمل کر کے مستفیض ہو سکیں گے اور نماز تو ویسے بھی ضروری ہے اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل لازمی پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو دعا ضرور کیجئے گا اپنے مزمان صداقت قادرے کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم